بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام کڑوی بات اور میں ہوں ذلفکار بیر ناظرین سترہ سفر کا اہم ماتمی جلوس پرامن طور پر اختتام وزیر ہو گیا ہے چکوال میں ہر ساتھ بسلسلہ چیلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سترہ سفر کو جلوس سے نکالا جاتا ہے اور یہ مقامی جو امام بارگاہ ہے مہاجرین سعداد وہاں سے برامد ہوتا ہے اور پھر مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا ازان مغرب سے کچھ دیر پہلے یہ امام بارگاہ مہاجرین سعداد میں واپس پہنچ کر اختتام پذیر ہو جاتا ہے ہر سال اس سے جلوس کے لیے بڑے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے جاتے ہیں اس بار بھی ارسو سے زائد پولیس ملازمین اور افسران کی ڈیوٹیاں لگائی گئی جبکہ سادہ لباس جو پولیس ملازمین ہیں وہ بھی موجود تھے رسکیو کے اہل کار موجود تھے اور اس کے علاوہ سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے اس جلوس کی مانیٹرنگ بھی دن بار جاری رہی جبکہ موبائل سرورس وہ بند کر دی گئی صبح سے شام تک یہ موبائل سرورس بند رہی جس کی وجہ سے موبائل سارفین کو مشکلات کا سامنا رہا لیکن سیکیورٹی پرپس کی وجہ سے اس کو بند کیا گیا ہے جہاں تک انتظامات کا تعلق ہے تو دن بر ڈیپٹی کمیشنر چکوال ڈاکٹر عزیز شان جاوید اور ڈیپیو چکوال محمد بن اشرف وہ متحرک رہے ڈیپیو آفز میں بھی کنٹرول روم قائم کیا گیا لیکن مرکزی جو کنٹرول روم ہے وہ اسسسٹنٹ کمیشنر کے آفز میں قائم کیا گیا جہاں پر دونوں جو پولیس افسران ہیں یہ موجود رہے اور لمع بالمع معلومات بھی لیتے رہے اور سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے خود بھی مانیٹرنگ کرتے رہے اہم اور اساس یہ جلوس ہوتا ہے لیکن جو فریقین ہیں وہ گزشتہ کئی سالوں سے بھرپور تعاون کر رہے ہیں سبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اب کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی خاص خطرہ موجود نہیں ہے لیکن رسک نہیں لیا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ مقامی انتظامیاں بھرپور اعتمام کرتی ہے نہ صرف فوج کو سٹینڈ بائی رکھا جاتا ہے بلکہ گراؤنگ پر بھی انتظامات کیے جاتے ہیں اور جساں میں نے گزارش کی ہے کہ کیمرے مختلف جگہوں پر نصب ہوتے ہیں اس کے علاوہ خاردار تارے لگائی جاتی ہیں سادہ لباس لوگ موجود ہوتے ہیں اور جو رزاکار ہیں مختلف تمظیموں کے وہ بھی پولیس کی معاملت کے لیے موجود ہوتے ہیں تو اچھی خبر چکوالیوں کے لیے یہی ہے کہ یہ جو جلوس ہے یہ پورا من طور پر اختتام پذیر ہو گیا مرکزی آج شہر پورا تن وہ بند رہا اس جلوس کی وجہ سے اور اب حالات معمول کی جانت چل پڑے ہیں